ذلم پسندی لیکن ساتھ ساتھ عدالت خواہی نہیں پہ جاتے ہیں دوہ الگ الگ چیزیں ہیں یہ یاد رکھیں گے کہ ہر جگہ ظلم سے نفرت کرنا خود بخود عدالت خواہی نہیں ہوا کرتا لوگ بعض پقام پر ظلم سے تو پریشان ہو جاتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں لیکن این اس حالت میں کہ جب وہ ظلم سے نفرت کر کے ظلم کے مقابلے پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن عدالت خواہی نہیں چاہتے ہیں عدالت خواہ بھی نہیں ہوتے ہیں دیکھیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام پچیس سال آپ نے جو اپنی خلافت کی کیفیت اپنی امامت و ولایت کی کیفیت کا غصب کا زمانہ دیکھا غصب ہوئی وہاں دیکھا اس کے بعد جب امت ایک اجماع کی صورت میں آپ کے دروازے پر آئی تب امیر المؤمنین پچیس سال کے بعد اسے رد کیوں کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے امام کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی جاؤ اس لیے کہ امام جانتے ہیں یہ سارے کے سارے ظلم سے پریشان ہیں پچیس سال میں ظلم نے کو یہ تو سمجھا دیا کہ یہ راستہ غلط ہے یہاں پہ یہ پہنچ گئے ہیں لیکن وہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ درہ سخت میں سے وہ مرحلہ کیا ہے کہ جب تم ظلم سے پریشان آئے ہو تو اب اس کے مقابلے پر جو چیز آنی چاہیے وہ بنیادی طور پر عدالت خواہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک ظالم کو ہٹا کر دوسرے ظالم کو لے ظلم سے پریشانی کا مصدر ظلم کا حل یہ نہیں ہے ہم پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے کیا کر رہے ہیں ایک ظالم جاتا ہے اس کے جگہ دوسرا آجاتا ہے جب دونوں سے پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ تیسرا لے آتا ہے اور یہ ہم ستر سال سے یہی گیم کھیلے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ہم اپنے وجود کے اندر عدالت خواہ نہیں ہیں اس لئے کہ اگر پاکستان میں آج عدالت کا نظام برپا کر دیں گے تو بہت سورے لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں کے منافع خطرے میں پڑ جائیں گے لہذا امیر المؤمنین جو ان کو رد کر رہے تھے ان کو رد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ امیر جانتے تھے یہ ظلم سے تو پریشان ہو گئے ہیں لیکن عدالت خواہی ان کے وجود کے اندر نہیں ہے لہذا جیسے ہی جناب امیر نے اعلان کیا کہ میں اگر خلافت لوں گا تو میں ہر وہ حق جو غصب ہوا ہوا ہے اسے واپس پلٹا ہوں گا اسے واپس پلٹا ہوں گا تو کچھ لوگوں نے کچھ دیر کے لیے بیعت کی جب اس کے بعد علی کی عدالت کا ترازو دیکھا تو پھر اس ترازو کو پرداشت نہیں کر سکے لہذا سب سے پہلے یہ یاد رکھے گا سب سے پہلے جناب امیر کے مقابلے پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اگزیکلی یہی لوگ تھے جو ظلم سے تو پریشان تھے لیکن عدالت خواہی نہیں چاہتے تھے عدالت خواہ نہیں تھے غیبت امام کے حوالے سے ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کی طلب اگر اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے ہم چاہتے ہیں واقعا ہمارے وجود سے امام کے وجود سے دل کی گہرائیوں سے امام کی تڑپ ویسے ہی نکلے کیسے مثل جیسے روضہ رکھنے کے بعد سترہ اٹھارہ گھنڈا گرمیوں کا روضہ رکھا اب اس کے بعد جیسے پیاس کی طلب وجود کی گہرائیوں میں سے نکل رہی ہوتی ہے پیاس کی طلب کیا ہوتی ہے وجود کے گہرائیوں میں سے نکل رہی ہوتی ہے ویسی طلب امام زمان علیہ السلام کی اگر اپنے وجود کے اثر سے نکالنی ہے تو صرف ظلم سے نفرت نہیں پیدا کرنی ہے اپنے اپنے بلکہ اس کے مقابلے پر عدالت خواہی بھی پیدا کرنی ہے عدالت خواہی بھی پیدا کرنی ہے کیسی عدالت خواہی ایسی عدالت خواہی جناب امیر انشان فرمانے ہیں کہ میں اگر اپنی تلوار کی دھار سے مومن کی ناک کار دوں تب بھی اس کے دل سے میری محبت نہیں نکلے اور اگر منافع کے لیے میں پوری دنیا لا کر کوئی اس کے پیروں میں رکھوں اس کے دل میں میری محبت داخل نہیں ہوگی فرق کہاں پر ہے فرق یہاں پر ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو عدالت خواہ ہوتا ہے لہذا جب عدالت خواہ ہوگا تو کیا ہوگا عدالت پسند ہوگا تو کیا ہوگا جب امیر اس کی اپنی تلوار سے ناک کار رہے ہوں گے تو اسے یقین ہوگا کہ اگر امیر کی تلوار ہے تو صحیح چل رہی ہے اگر امیر کی تلوار ہے تو برحق ہے اگر امیر کی تلوار ہے تو میرا حق یہی ہے میری شزا ہی یہی ہوگی میرا ناک کٹنا صحیح ہے امیر کی تلوار غلط نہیں چل سکتی تو عدالت خواہی مجھے اس مقام پر لکر آئی گی عدالت پسند ہی مجھے شور ہے روایات میں ملتا ہے کہ ایک غلام چوری کرتا ہوا جب پکڑا گیا اور اس کے خلاف سارے مسائل تیہ ہو گئے تو امام نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم جانے کیا جیسے ہی امام نے اس کا ہاتھ کٹا نکلا مسجد نباوی سے کوئی خارجی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھ کر کہا دیکھ لیا علی کی محبت کا نتیجہ فلان سے محبت کی ہوتی فلان سے محبت کی ہوتی تو کبھی بھی تیرے سار کے نحب دنیا کہاں دیکھ رہا ہوں علی کی محبت کا نتیجہ عدالت کر کے انہوں نے مجھے دنیا میں سزا دے کر آخرت کی عذاب سے آخرت کے عذاب سے بچا لیا وہ جس کا تو کہہ رہا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان کراتا لہذا بعض روایان میں جب امیر کو یہ پتہ لگا اس کو بلا کر اپنا اعجاز دست اعجاز پھیرا اس کی انگلیاں ٹھیک کر دی تو عزیزان من مؤمن اس مقام پر ہونا چاہیے کہ اگر کبھی علی کی تنوار میری مخاضفت میں آ رہی ہو مجھے صدا دے رہی ہو میرے بیٹے کو صدا دے رہی ہو میرے رشتہ دار کو صدا دے رہی ہو تو علی صحیح کر رہے ہیں ہماری قبل چیز اس مقام پر جب تک اس مقام پر نہیں آئے اسی وجہ سے خود امام کے دور میں انشاءاللہ امام کے ظہور کے زمانے میں جو پہلے دشمن امام کے مقابلے پر کھڑے ہوں گے وہ کون ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جو ظلم کے مقابلے پر ظلم سے پریشان تو ہوں گے لیکن عدالت خواہ ہے اگر عدالت پسندی میرے وجود کے اندر پیدا ہو جائے تو عدالت آئین کرنے والے کی تڑا خود بخود میرے وجود میں پیدا ہو جائے خود بخود پیدا ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ عدالت قائم ہو میں عدالت پسند ہوں گا تو عدالت قائم کرنے والے کی محبت خود بخود میرے وجود کے اندر پیدا ہو جائے گی اب یہ عدالت کا ہی میں نے عرض کیا ظلم سے نفرت ہے لیکن عدالت کا یہ کھفیف مرحلہ اس سے شدید مرحلہ کیا ہے جہاں پر انسان ظلم پسند ہوں جائے اگر ہم اپنا ویسے حساب کتاب پاکستان میں دیکھیں تو متاسفانہ ہم اس طرح ظلم پسندی والے سٹیج پر ہی ہیں ہم ظلم پسندی والے سٹیج پر ہی ہیں ہم پر ظلم ہوتا ہے ہم آواز نہیں اٹھا جائیں بلکہ کیا کرتے ہیں اس ظلم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈزیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیکس بڑھا دو تو اب ہم آواز نہیں بڑھائیں گے کہ بھئی کیوں کر دو ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہے آئی ایم ایف سے پیسے لے کر کھاتا کوئی اور ہے جب وہ اپنے محل بنا لیتا ہے پوری دنیا میں تو ہم ٹیکس دے کر بھریب لوگ اس کے آئی ایم ایف سے لیوی کس نے ہم عدا کرنا بڑھائیں یہ کون سا انصاف ہے اب ہم آواز نہیں بڑھائیں ہم کیا کہتے ہیں چلو ٹیکس بڑھ گیا یہ کم کر دو تھوڑا سا اس کو کم کر دو پیٹرول مہگا ہو گیا تو یہ چیز استعمال کرنا شروع کر دو بجلی کئی کئی الیکٹرک نے ظلم کا بادار گرم کیا باہر کراچی میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ایک بندہ جو اٹھا رہا تھا اس کو بھی بند کر دیا اب خموشی چھا گئی اب جتنا مرضی وہ ظلم کریں جتنا مرضی ظلم کریں اب وہ ظلم کرے گا تو ہم کیا کریں گے اس کے مقابلے پر آواز نہیں اٹھائیں گے میرا ناجائز بل آ جائے گا میں وہاں جاؤں گا وہ مجھ سے کہے گا کہ بھائی بل آگیا بس اتنا ہی ہے زیادہ سے زیادہ ہم انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں ہم کہیں گے اچھا چلے بڑی مہربانی آپ انسٹالمنٹ جنو جو چیز میں نے استعمال نہیں کی میں اس کے پیسے کیوں دے رہا ہوں ہم ظلم کے مقابلے پر آواز نہیں اٹھارے بلکہ کیا کر رہے ہیں ظلم پسندی ہم اس کے ذاتے ایڈجیس کرتے ہیں اس سے ظلم پسندی کیا ہے اس کا آخری مرحلہ کیا ہوگا اس سے نیکس مرحلہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی بیدار نہیں کیا ظلم کے خلاف آپ نے آپ کو آواز دیکھے آواز اٹھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روڑوں پہ نکل آئے لیکن وہ نفرت کم اپنے قلوب کے اندر رکھیں جہاں کہہ سکتے ہیں وہاں پہ کچھ کریں ورنہ کیا ہوگا ظلم پسندی کا اگلا مرحلہ ظالم پرستی کی صورت میں آگا ہوتا ہے انسان بدبختی کے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ظالم پرستی اور ظالم پرستی کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان جب ظالم پرستی کر رہا ہوتا ہے تو خود بخود حق کا دشمن جاتا ہے خود بخود حق کا دشمن جاتا ہے یہ تفرید کی کیفیت ہے افراد اگر ہو جائے تو کیا افراد وہ ہے جو ہم لوگ پھر کرتے ہیں یا تو ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں یا جب آواز اٹھانے لگتے ہیں اور کرتے ہیں ہردال کرتے ہیں تو کسی بیچارے کیلے والے کی کیلے اٹھا کے لے جاتے ہیں کسی کی بیچارے کی دکان جلا دیتے ہیں کسی کا گھر جلا دیتے ہیں کسی کی موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں یہ سب کیا ہے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا ہے ظلم کا مقابلہ ظلم کے ذکے سے نہیں ہوتا یہ یاد رکھے گا کہ مظلومیت اپنے وجود کے اندرے ایسی قوت ہے کہ جو ظالم کو گھٹھنے ٹیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے مظلومیت اپنے وجود کے اندر کیا ہے یہ قوت ہے اور تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے لہذا کبھی آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسیحیت کے دنیا میں پھیلنے کی اہم ترین وجہ ان کی مظلومیت تھی جتنی شدت کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا جتنی شدت کے ساتھ ان کو زندہ جلایا گیا جتنی شدت کے ساتھ ان کو جلا بطن کیا گیا تو جتنا ظلم ان پر بڑھتا چا رہا تھا اتنا دنیا میں مسیحیت پھیلتے جا رہی تھی اسی کی اگر آپ دوسری مثال لینا چاہتے ہیں تو خود تشہیو اس کی سب سے بڑی مثال لے دنیا میں ہم پر دنیا میں جتنا ظلم کیا گیا ہم اتنے زیادہ ہوتے چلے گئے لیکن ہمارے اور مسیحیت کے درمیان میں فرق کیا ہے ہمارے اور مسیحیت کے درمیان میں فرق یہ ہے ان کے وارش کو اللہ نے ان کے درمیان سے اٹھا لیا دشمن نے ان کے اندر ان حراف پیدا کر کے ان کو اس جگہ پہنچا دیا کہ جہاں آج وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والوں کا شکریہ دا کر رہے ہیں آج اپنے ہی قاتلوں کا شکریہ دا کر رہے ہیں ان حراف نے یہاں تک پہنچا دیا ہم کیوں آج تک باقی بچے ہوئے ہیں کیوں اللہ نے ہمیں بہت بڑے بڑے ان حرافات سے بچا لیا ہمارا ان حراف سے بچنا ہی ہمارے وارش کے حجود کی سب سے بڑی دلیل ہے موسیقی